آر ڈی اے نے چکری روڈ پر کاروائی کرتے ہوئے تین گھر قانونی رہیشی سکیموں کے دفاتر مسمار کر دیئے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کاروائی کون کون سی ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے خلاف کی گئی اور اس کی وجوہات کیا ہیں لیکن اس سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ براہ کرم این این اردو کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سادہ لو شیئریوں کو لوٹنے سے محفوظ رہ سکیں ناظرین آر ڈی اے کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز ڈائریکٹر جنرل راولپنڈی ڈویلپمنٹ آتھارٹی عبدالستار عیسانی کی ہدایت پر میٹروپولیٹین پلاننگ اینڈ ٹریفک انجیننگ ڈائریکٹر آر ڈی اے نے تین گھر قانونی رہیشی سکیموں میں بلو ورڈ سیٹی، عبداللہ سیٹی اور مویڈا کے سائٹ دفاتر کو مسمار اور سربمہم کر دیا اسسسٹنٹ کمیسنر سیٹی راولپنڈی اور ڈائریکٹر ایم پی انڈی ای آر ڈی اے کی سربراہی میں خصوصی ٹیم نے متعلقہ پولیس کی تاون سے عمل درامت کیا مذکورہ سوسائٹیز کے ملازمین نے مشینڈی سے راستہ روکا لیکن آپریشن ٹیم نے بغیر خوف و خطر کے کاروائی جاری رکھی ان پراپرٹیوں کے مالکان پنجاب پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیم اینڈ لینڈ سب ڈویزنڈ رولز دو ہزار دس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے بکنگ دفاتر چلا رہے تھے آر ڈی اے کے ترجمان نے بتایا کہ ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے نے ایم پی اینڈ ٹی ای ڈائریکٹر کو حد آیت کی کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں بوکنگ اور سائٹ دفاتر کے خلاف بغیر کسی خوف و خطر کے اور قانون کے مطابق سخت کاروائی جاری رکھیں انہوں نے کہا کہ آر ڈی اے نے عوام الناس کو مشواہ دیا ہے کہ وہ اپنے مفاد میں کسی بھی غیر قانونی غیر مجاز ہاؤسنگ سکیم میں سرمایہ کاری نہ کریں جس کی حیثیت آر ڈی اے نے غیر قانونی قرار دی ہے بسورت دیگر وہ خود نقصانات کے ذمہ دار ہوں گے انہوں نے کہا کہ بلو ورڈ سٹی پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیم کی جانب سے عوام الناس سے مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کے ذریعے اربوں روپے لوٹنے کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے نیاب چیرمن کو ترخواست دے دی گئی ہے بلو ورڈ پائیویٹ ہاؤسنگ سکیم آر ڈی اے سلے آوٹ پلان اور این نو سیک منظوری کے بغیر غیر قانونی طور پر پلاتوں کی نہ صرف بوکنگ جاری اے بلکہ بڑے پیمانے پر تشیر کر کے عوام الناس سے مبینہ طور پر اربوں روپے لوٹ رہی ہے ترجمان آر ڈی اے کے مطابق ایم پی این ٹی ای ڈریکٹڈ آر ڈی اے نے نیجی غیر قانونی رہائشی سکیموں کے غیر قانونی اشتہارات سوشل میٹیا ورڈ سیپ یوٹیوب اور انٹرنیٹ کی سہولہ سے متعلق گورنر سٹیٹ وینک آف پاکستان قومی اتصاب بیرونیب راولپنڈی فیڈل انویسٹیگیشن انجنسی اسلامباد سیبر کرائم اسلامباد اوور سیز پاکستانی فانڈیشن اسلامباد ایس این جی پی ایل اسلامباد زلی کلیکٹر راولپنڈی زلہ کونسل راولپنڈی پیمرہ اسلامباد اور کمیشنر اسلامباد کو درخواست معلومات کے لیے خطوط پیج دیئے ہیں موسیقی 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 موسیقی